کس نے کہا کہا گیا کہ انجیر کا درخت نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا قرآن ملفاظ ہے کہ ہم نے آدم ہموار شیطان کو نکال انجیر کا درخت میں سمجھتا ہوں ساتھ میں نہیں آیا انجیر پر فاتحہ نہیں ہوتی انجیر کا درخت لگانا نہیں گھر میں اس لئے کہ یہ تو وجہ بنا پوری نسل انسانیت کہیں آنے کی بہرحال ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے کہ انجیر کا درخت جنت سے نکال آگیا والکار ہم تو جانتے بھی نہیں کہ اس زمانے میں وہ تھا یا نہیں تھا واللہ والا ایکزیکلی جہاں آدم تھے واللہ والا وہاں تھا یا نہیں تھا لیکن ہم بلتے ہیں وہاں تھاؤ کیوں تو پتوں سے چھپانی کے الفاظ ہے نا اور انجیر کے پتے بہت بڑے رہتے ہیں راجیک تو ایسے ہے لوگوں کے کہ یہ اللہ ارحم کرے یہ معاملہ واضح کتاب ہوں سنت میں نہیں ہوتا کچھ نہیں وہاں کرت کرت کیسے تھے حدیث میں خوران میں کیا الفاظ ہے کہ دونوں نے اپنی شرمگاہ کو چھپایا تو بلے اتتے بڑا پتہ صرف انجیر کا ہوتا اور اس سے شرمگاہ چھپ جائے بہت بڑے پتے ہوتے ہیں آپ کو علم نہیں ہے تو میں بتا دوں کچھ جھاڑ ایسے ہوتے جن کے پتوں میں کئی انسان آ سکتے ہیں تو وہاں انجیر کا بیچارہ کی کیا ہمیت رہیں گے اور آدم علیہ السلام حدیث میں آتا ہے جو صحیبہ ثابت ہے وہ ساٹھ ہاتھ کے تھے ساٹھ گز کے تھے ساٹھ ہاتھ اس اعتبار سے ایک ہاتھ ہوتا اٹھرا انچ کا اپروکزیمیٹلی نائنٹی فٹ کے تھے تو انجیر کا ایک بتا کیا کام آرہا آپ کو دیکھیں بہت جھاڑ بھی کام نہیں آنے والا چھرمگاہ چھپانے کے لئے جب آدمی کی جسامت اتنی بڑی ہو نائنٹی فٹ حدیث میں وہاں ہے ساٹھ ہاتھ ساٹھ ہاتھ جو ہاتھ بولتا ہے رفلی فالت اور خیاسی باتیں تو اللہ والا ہم بالکل نہیں جانتے اور چونکہ کچھ یہ ثابت نہیں تو خام و قابول اللہ پھر ہر جھاڑ کو لانا پڑھیں گا جنت سے ہم کو دنیا میں ٹھیک اگر جھاڑا جنت سے آیا کوئی تو پھر ایسا بہت مشکل ہو جائیں گے اور اگر جنت سے آیا تو میرا اخلا اور خیاس تو یہ بولتا ہے اس کو تو گھر میں لگانا چاہیے جنت سے آیا وہ آیا آپ کی اصولوں کے مطابق بہرال خیر اللہ والا ہمی جانتے ہیں اس کے لئے